مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج دس اکٹوبر دوہزار اکیس کے اویکٹ باپ دادا کے مدھور مہاوکے سنیں گے بہت ہی پیار اور رکاکرتہ کے ساتھ تو آج کی مدھلی کرسار ہے سفلتہ کا چنبک ملنا اور مولڈ ہونا تو آج میٹھے میٹھے بابا دادا کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کا سنیح سنیح کے ساغر میں سما گیا ایسے ہی صدا سنیح میں سمایے ہوئے اوروں کو بھی سنیح کا انبھاک کراتے چلو جیسے ہم بچوں کا سنیح ہے ایسے ہی بابا کہتے اوروں کو بھی آپ انبھاک کرواتے چلو باپ دادا سرو بچوں کے وچار سمان ملنے کا سمیلن دیکھ ہرشیت ہو رہے ہیں اڑتے آنے والوں کو صدا اڑتی کلا کے وردان سوتہ پرابت ہوتے رہیں گے باپ دادا سرو آئے ہوئے بچوں کے اممگ اتصا کو دیکھ سب ہی بچوں پر سنیح کے پھولوں کی ورشہ کر رہے ہیں سنکلپ سمان ملن اور آگے سنسکار باب سمان ملن یہ ملن ہی باپ کا ملن ہے یہی باپ سمان بننا ہے سنکلپ ملن سنسکار ملن ملنا ہی نرمان بن نمیت بننا ہے مطلب کہ بابا کے جیسے ہی ہمارے بننے کے سنکلپ ہوں اس طریقے سے ہی ہم ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے سے اپنے سنسکاروں کو ملائیں بابا کہتے یہ ایسا ملنا ہی نرمان بن نمیت بننا ہے ہم نے وہ چیزوں کا نرمان کرے گا اور وہی میں آتما جیسی نرمیت بنتی جاؤں گی اسی آدھار سے انی آتماوں کے لیے بھی نمیت بنتی جاؤں گی بابا کہتے سمیپ آ رہے ہو آ ہی جائیں گے سیوہ کی سفلتا کی نشانی دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں جتنی سیوہ کی اتنے بھائی وین ملنے آئے تو سفل ہوگی نا وہ سیوہ تو اس کو دیکھوا بابا ہرشت ہو رہے ہیں سنیہ ملن میں آئے ہو سدا سنیہ ہی بن سنیہ کی لہر وشو میں فیلانے کے لیے لیکن ہر بات میں چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم پہلے سوہ ہے اپنا سب سے پیارا ہوم تو پہلے سوہ سے پھر برامہن پریوار سے پھر وشو سے ہر سنکلپ میں سنیہ نسوارت سچا سنیہ دل کا سنیہ ہر سنکلپ میں سہانو بھوتی ہر سنکلپ میں رہم دل داتاپن کی نیچرل نیچر بن جائے یہ ہے سنیہ ملن سنکلپ ملن بچار ملن سنسکار ملن تو بابا کہتے ہیں آپ بچوں کا دل میں سب کے لیے نسوارت سچا سنیہ ہو اور ہر سنکلپ میں دوسروں کے لیے سہانو بھوتی ہو رہم دل ہو داتاپن کی نیچرل نیچر بن جائے بابا کہتے ہیں اور یہ جو نیچر بن جائے گی وہ کیا بنے گا بابا کہتے ہیں وہی سنیہ ملن ہوگا وہی سنکلپ ملن بچار ملن سنسکار ملن تو بابا کہتے ہیں سرو کے سہیوگ کے کارے کے پہلے سب کو کیسے ہلف کریں گے اس سے پہلے کیا چاہیے سدا سرو شریش برہمن آتمہ کا سہیوگ وشو کو سہیوگی سہج اور ستہی بنا لیتا ہے اس لئے سفلتہ سمی پا رہی ہے ملنہ اور ملنہ ارثات مولڈ ہونا یہی سفلتہ کا چمبک ہے بہت سہج اس چمبک میں آگے سرو آتمائیں اکرشت ہو آئی کی آئی بابا کہتے ہیں آپ بچوں کی برہمن بچوں کی ایک دوسرے کو سہیوگ کرنے کی جو شکتی ہے وہ آپ کا سہیوگ وشو کو کیا کرے گا سہیوگی بنا دے گا سہج روپ سے اور سوتہ ہی بنا دے گا کیونکہ برہمن آتماؤں کے آس پاس جو بھی آتمائیں ہیں وہ برہمن آتماؤں کے شب بھاونا شب کامنا سے کیا ہوگی چینج ہونی شروع ہو جائیں گی تو ایسی آپ سب برہمنوں کا بابا کہتے ہیں کٹھا کمپیکٹ پربھا پڑے گا تو یہی ملنا اور ملڈنا یعنی کی مولڈ ہونا ہے تو بابا کہتے ہیں آپ برہمنوں کے جمبک کے آگے سہج جمبک کے آگے سرواتمہ یا کرشد ہو کر آئی کی آئی آنا ہی ہے ان کو تو بابا میٹنگ کے بچوں کو بھی باپ دادا سنیح کی مبارک دے رہے ہیں سمیپ ہیں اور صدا سمیپ رہیں گے نہ صرف باپ کے لیکن آپس میں بھی سمیپتہ کا وزن باپ دادا کو دکھایا وشو کو وزن دکھانے کے پہلے باپ دادا نے دیکھا کیا دیکھا کہ آنے والے آپ اس سر بچوں کے ایکشن کو دیکھ کیا ایکشن کرنا ہے ہونا ہے وہ سہج ہی سمجھ جائیں گے آپ کا ایکشن ہی ایکشن پلان ہے کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہی تو ایکزیگیوٹ کرتے ہیں نا کرنے تو بابا کہتے ہیں آپ جو کر رہے ہو اس سے پتا چلتا کہ آپ نے سوچا کیا ہے نا بابا کہتے ہیں پلان سب نے اچھے بنائے ہیں اور بھی جیسے یہ کارے آرمب ہوتے باپ دادا کا کوئی وشیش اشارہ ورگی کرن کو تیار کرنے کا تھا اور اب بھی ہے تو ایسا لکشن ضرور رکھو کہ اس مہانکارے میں کوئی بھی ورگ رہ نہ جائے ٹھیک ہے جیسے الگ الگ ونگز بنے ہوئے تو بابا اسی لئے کہا رہے ہیں بابا کہتے ہیں کوئی بھی ورگ رہ نہ جائے چھوٹ نہ جائے چاہے سمجھ پرمان زیادہ نہیں کر سکتے ہو لیکن پریتن و لکشن ضرور رکھو کہ سیمپل ضرور تیار ہوں باقی آگے اسی کارے کو اور بڑھاتے رہیں گے سیمپل ضرور تیار ہو مطلب ہر ورگ میں ایک آد آتما ایسی ضرور تیار ہو جس کا پرپاہ پڑے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بہت بیزی ہوتے ہیں وہ کیسے چل سکتے ہیں تو ڈاکٹرز میں سے کوئی آتما ہم ایسی سیمپل روپ میں تیار ہو جائے جو باقیوں کے لئے ادھارن بن جائے ایسی ہر پروفیشن میں سب کے یہ مطح ٹوٹ جائیں کہ ہم بہت بیزی رہتے ہیں ہم اس مارک پر چل نہیں سکتے اسی لئے الگ الگ ونگز بنیں جوڈیشری ونگ ایڈوکیشن ونگ تو ان ونگز میں ان ورگ کے لوگوں کی آتماوں تک پہنچنے کا بابا ہمیں پلان بتا رہے سمجھ بتا رہے کہ اس ہر ایک ونگ سے جیسے راج نیتا ابھی نیتا مطلب کہ ہر ایک ورگ کی آتما اس میں جوڑ جائے بابا کہتے ہیں سارے نہیں جوڑ سکتے ایک ایک سیمپل تیار کرو وہ سیمپل سے ہم دکھا سکیں گے کہ ہر ورگ کا یہ آتما ہی کر سکتی ہے کیونکہ ہے تو ہم آتما ہی نا تو چاہے ہم الگ الگ کام کر رہے ہیں تو بابا کا اس میں کہنے کا یہی مطلب ہے ٹھیک ہے کہ سیمپل ضرور تیار ہو باقی آگے ایسی کارے کو اور بڑھاتے رہیں گے تو سمیں پرمان کرتے رہنا لیکن سمابتی کو سمیپ لانے کے لیے سرو کا سہی یوگ چاہیے لیکن اتنی ساری دنیا کی آتماوں کو تو ایک سمیں پر سمپرک میں نہیں لا سکتے اس لیے آپ فلک سے کہہ سکو کہ ہم نے سرو آتماوں کو سرو ورگ کے ادھار سے سہی یوگی بنایا ہے ٹھیک ہے تو بابا کہتے ہیں دیکھو ایک ایک کو تو نہیں لا سکتے سب ہی نیتاؤں کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے لیکن ان نیتاؤں میں سے ایک نیتہ ایسا تیار کر سکتے ہیں جو سب کے لیے ایک زیمپل بن جائے تو بابا کہتے ہیں یہ پھر آپ فلک سے کہہ سکو گے کہ ہم نے سرو ورگ کے ادھار سے سیوہ کی ہے اس لیے جو ونگز ہیں اپنی سیوہ پلانز تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بابا کہتے ہیں تو یہ لکش سرب کے کارن کو پورا کر دیتا ہے کوئی بھی ورگ کا اُلھانا نہ رہ جائے گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہو بابا کہتے ہیں بیج ڈالو سب میں وہ بیج ڈالتے جاؤ پرماتما کا پریچے کا باقی وردھی جیسا سمیں ملے جیسے کر سکو ویسے کرو اس میں بھاری نہیں ہونا کی کیسے کریں کتنا کریں بابا کہتے ہیں جتنا ہونا ہے اُتنا ہو ہی جائے گا جتنا کیا اُتنا ہی سفلتا کے سمیپ آئے سیمپل تو تیار کر سکتے ہو نا دیکھو بابا ہمیں کہہ رہے بابا کہتے ہیں ایک سیمپل تو تیار کر سکتے ہو نا باقی جو اندین گورنمنٹ کو سمیپ لانے کا شریشت سنکل پایا ہے وہ سمیں سرب کی بودھیوں کو سمیپ لا رہا ہے سب سے انت تک وشیش شد سنکلپ کی سفلتا ہونی ہی ہے اس شد سنکلپ سے اور باب سمان وائیبریشن بنانے ملانے سے وجھے کے نشجے کی دردتا سے آگے بڑھتے چلو بابا کہتے ہیں آپ کا سنکلپ شد ہونا چاہیئے وہ ہی شد سنکلپ کیا کرے گا باب سمان وائیبریشن بڑھائے گا ہمیں وجھے کا نشجے بڑھائے گا دردتا بڑھائے گا ہمیں تو بابا کہتے ہیں لیکن جب کوئی بڑا کارے کیا جاتا ہے تو پہلے جیسے ستھول میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھائیں گے تو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب کوئی ہم نے بہت ہیوی چیز زندھانی ہوتی تو اکیلا اٹھا سکتا نہیں پھر ہم تین چار لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو بابا کہتے ہیں سبھی مل کر انگلی دیتے ہیں اور ایک دو کو ہمت لاس بڑھانے کے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہمت دیتے ہیں کہ تم بھی زور لگاؤ تم بھی زور لگاؤ تو بابا کہتے ہیں دکھا ہے نا ایسا تو بابا کہتے ہیں ایسے ہی نمیت تو کوئی بھی بنتا ہے لیکن صدا اس وشیش کارے کے لیے سرب کے سنیح سرب کے سہیوگ سرب کے شکتی کے اممنگ اُسا کے وائیبریشن کمب کرن کو نیند سے جگائیں کیسے جگے گا کمب کرن کہ سب ایک دوسرے کو سہیوگ کریں سب ایک دوسرے میں اممنگ اُسا دلائیں شکتی کے وائیبریشن پیدا کریں جسے کیا ہوگا کمب کرن نیند سے چاکیں بابا کہتے ہیں یہ اٹینشن ضروری ہے اس وشیش کارے کے اوپر وشیش سو کارے بابا کہتے ہیں بہت وشیش ہے تو اس کر سکتے ہیں میں آتما کے لئے کیا کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بابا کہتے ہیں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے کہ آپ سو سو سیوگ کریں دوسروں کا اور صرف برامن ایک دوسرے کا سیوگ کریں اور وشیش کی آتما وں برامن آتما کے ساتھ شیئر کروں گی سینٹر میں دیدیوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب برامن کی انرجی لگے گی اور پھر ہم اپنے پر کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں تو آتما کو اپنے اپنے لیول پر جو جانکار ہیں جو بابا کو نہیں جانتے ہیں ان تک اکار اکرم کو ارگنائز کرتے ہیں تو ہو گیا نا کہ سہی یوگ لے رہے ہیں پھر ان کو بھی اسی راستے پر لانے کے لیے پریر کرتے ہیں باب کے ساتھ سمبند سمپرک ملے کے آتے ہیں تو بابا کہتے یہی سفلتہ کا سازن بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں تھوڑا بھی اگر انتر پڑتا ہے تو سفلتہ کے انتر لانے میں نمیت بن جاتا جس کی باب نہ ہوگی فر ریزلٹ بھی تو ایسے ہی آئے گا نا سفلتہ اس کی ادھار سے ہوگی اس لیے باب دادہ سبھی بچوں کے ہمت کا آواز سن اسی سمیں ہرشت ہو رہے تھے باب بچوں سے پوچھ رہے تھے تو باب کو خوشی ہو رہے تھی اور خاص سنگٹھن کے سنیح کے کارن سنیح کا ریٹن دینے کے لیے آئے ہیں باب کہتے بہت اچھے ہو اور اچھے تے اچھے انیک بار بنے ہو باب کہتے آپ بہت اچھے بچے ہو اور آپ ایک بار نہیں انیک بار بنے ہو کلپ کلپ بنے ہو اس لئے ڈبل ویدیشی بچوں کو دور سے ایور ریڈی بن اڑھنے کے نمیت باپ دادا وشیش بچوں کو ہردے کا ہار بنائے سماتے ہیں اچھا باب کہتے کماریاں تو ہے ہی کنی بس ایک شبد یاد رکھنا کیا یاد رکھنا ہے ہم نے کہ سب میں ایک ایک مت ایک رس ایک باب یہ یاد رکھنا ہے ہم تو باب کہتے بھارت کے بچوں کو باب دادا دل سے مبارک دے رہے ہیں جیسا لکش رکھا ویسے لکش پریکٹیکل میں لائیا سمجھا جیسا لکش رکھیں گے تو پریکٹیکل میں بھی تو ویسی کرنا پڑے گا نا تو باب کہتے سمجھ میں آئی کس کو کہیں کس کو نہ کہیں سب کو کہتے ہیں باب کس کو کہہ رہے ہیں ہم سب کو دادی کو بھی کہہ رہے ہیں جو نمیت بنتے ہیں باب کہتے ان کو خیال تو رہتا ہی ہے یہی سہانو گھتی کی نشانی ہے اچھا میٹھے میٹھے باب دادا کو دلواجان سکھوا فریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا تو میٹنگ میں آئے ہوئے سبھی بھائی بینوں کو بابا دادا نے سیج پر بلایا تو بابا کہتے سبھی نے بدھی اچھی چلائی ہے ان سے باتیں کیا کی بابا دادا ہر ایک بچوں کے سیوہ کے سنہ کو جانتے ہیں سیوہ میں آگے بڑھنے سے کہاں تک چاروں اور کی سفلتا ہے اس کو صرف تھوڑا سا سوچ نا اور دیکھنا باقی سیوہ کی لگن اچھی ہے دن رات ایک کر کے سیوہ کے لئے بھاگ دادا تو محنت کو بھی محبت کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ کسی کے ساتھ محبت ہوگی تب ہی تو اس کے لئے کچھ محنت کریں بابا کہتے محنت نہیں کی محبت دکھائی تو محنت شو کرنا نہیں ہوگا وہ لف شو کرنا ہوگا بابا کے لئے اچھا اچھے امنگ اُسا کے ساتھ ہی ملے ہیں وشیش کارے ہے اور وشال دل ہے اس لئے جہاں وشالتا ہے وہاں سفلتا ہے ہی باپ دادا سبھی بچوں کے سیوہ کی لگن کو دیکھ روز خوشی کے گیت کاتے ہیں کئی بار گیت سنایا ہے کون سا وہاں بچے وہاں پھر بابا کہتے اچھا آنے میں کتنے راز تھے اور رازوں کو سمجھ نے والے ہو نا راز جانے باپ جانے بابا کہتے آپ یہاں آئیوز کے لئے کتنے راز ہیں بہت سارے سیکرٹ ہیں بچے کیوں آئے ہیں تو بابا کہتے وہ جو راز ہیں وہ ہر ایک بچہ جانے اور بابا جانے پھر دادی نے بھوک سوکار کرنے کے لئے بابا کو بولا ہوگا تو بابا کہتے آج درشتی سے ہی سوکار کریں گے اچھا تو بابا نے کہا سب کی بودھی بہت اچھی چل رہی ہے اور ایک دو کے سمیب آ رہے ہو نا اس لئے سفلتہ سمیب ہے سمیب تا سفلتہ کو سمیب لائے گی بابا کہتے تھک تو نہیں گئے ہو بہت کام مل گیا نا لیکن آدھا کام تو باب کرتا ہے بنانے بابا کہتے دھرٹتہ بھی ہے سب کا اچھا ہے دھرٹتہ بھی ہے سمیب تا کتنی سمیب ہے بابا کہتے چمب رکھ دو تو سمیب سب کے گلے میں مالا ڈال دے گی ایسے انوبав ہوتا ہے چمب ہر چیز کو اپنی اور کھینچ تا نا تو بابا سمیب تا چمب ڈال گے تو کیا ہوگا سمیب تا اس چمب کے کارن سفل تا کی ہار کو ہمارے گلے میں ہی جا لے گی بابا کہتے ایسا فیل ہوتا ہے اچھا سب اچھے تھی اچھے ہیں پھر بابا نے دادیوں کو کیا کہا بابا کہتے باپ بچوں کو شکریہ دیتا ہے اور بچے باب کو ایک دو کو شکریہ دیتے دیتے آگے بڑھے ہو یہ ہی ودھی ہے آگے بڑھنے کی تھانکس کرتے رو سب نے ہمارے لئے جو چھوٹی سی چھوٹی سرویس دی ہمارے لئے کچھ کیا اس کے لئے اس کو دھنیواد کرتے رو باب کہتے دھنیواد کرنا شکریہ کرنا آگے بڑھنے کی ودھی ہے اس ودھی سے آپ لوگوں کا سنگھٹن اچھا ہے ایک دو کو ہانجی کہا شکریہ کہا اور آگے بڑھے اس ودھی کو سب فالو کرو تو فرشتے بن جائیں گے باپ دادا چھوٹی مالا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اب ہی کنگن بنا ہے گلے کی مالا تیار ہو رہی ہے بابا گلے کی مالا تیار کرنے میں لگے ہوئے ہو اب ہی attention چاہیے کیا attention چاہیے بابا کہتے زیادہ سیوہ میں چلے جاتے ہو تو اپنے اوپر attention کہا کم ہو جاتا ہے اپنے کو دیکھ نا بھول جاتے اپنے اوپر work کرنا بھول جاتے ہیں introspection کرنا بھول جاتے ہیں تو چیزوں کو جب ہم realize ہی نہیں کریں introspect نہیں کریں گے اپنے آپ سے پوچھیں گے کہاں کم ہی رہ گئی تو کیسے change کریں گے بابا کہتے پھر اپنے اوپر attention تو بابا کہتے آپ لوگ کہتے ہو کہ اب یہ ہو نا ہے ایسا دن بھی کبھی آئے گا بابا کہتے کبھی ایسا دن بھی آئے گا جو کہیں گے جو ہونا چاہیے وہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو بابا کہتے پہلے دیپکوں کی مالا تو یہاں ہی تیار ہوگی پاپ دادا آپ لوگوں کو ہر ایک کا امنگ اتصا بڑھانے کا ایگزامپل سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بابا اس واقعے میں بابا کہتے آپ بچے کیا ہو اوروں کو انگوصہ دلانے والے ہو میرے سیمپل تیار کیے ہوئے ہو آب بچے تو دادیاں ہیں نا ہمارے سامنے سیمپل تو وہ کس نے تیار کی ہیں بابا نہیں تو تیار کی ہیں تو ایسے بابا ہم بچوں کو کہہ رہے ہے بابا کہتے آپ لوگوں کی یونیٹی ہی یگی کا قلعہ ہے یونیٹی بنا پریم سمرپن ایک دوسرے کو صحیح یوگ دینا یہ یونیٹی ہے نا چاہے دس ہو چاہے بارہ ہو لیکن قلعہ کی دیوار ہو ایک ایک بچہ اینٹ ہے نا بابا بولتا ہے تو اینٹ مل کر کیا بنتی ہے دیوار تو بابا دادا کتنا خوش ہوں گے بابا دادا تو ہے ہی پھر بھی نمیت تو آپ ہو نا دیکھو بابا نے کیا کہ مال ہو جائے ابھی ایسا گروپ تیار کرو جیسے پہلے گروپ کے لیے سب کہتے ہیں کہ انہوں کا آپ سنہ ہے تو جیسے بابا کے بچوں کا آپ سنہ ہے تو بابا کہتے ایسے اور گروپ تیار کرنے آپ نے سو بھاو بھن بھن ہے وہ تو رہیں گے ہی لیکن ریگارڈ ہے پیار ہے ہان جی ہے سمی پر اپنے کو مولڈ کر لیتے ہیں اس لیے یہ قلعے کی دیوار مضبوط ہے اس لیے ہی آگے بڑھ رہے ہیں بابا کہتے فاؤنیشن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے نا جیسے یہ پہلا پور دکھائی دیتا ہے ایسے شکتیشالی گروپ بن جائیں تو سیوہ پیچھے بچھے آئے گی ڈراما میں ویجے مالا کی نوند ہے تو ضرور ایک دو کے نزیق آئیں گے تب تو مالا بنے گی ایک دانہ ایک طرف ہو اور ایک دانہ ایک دور ہو تو مالا نہیں بنے بابا کہتے دانے ملتے جائیں گے سمی پات جائیں گے تب مالا تیار ہوگی تو ایک اچھے ہو اچھا بابا کہتے ابھی تو ملنے کا کوٹا پورا کرنا ہے سنوائے نا کہ رت کو ایک سکار سکار سے چلا رہے ہیں بابا یہاں پر دادی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سکار سے چلا رہے ہیں نہیں تو سادھارن بات نہیں ہے دیکھنا تو سب پڑتا ہے نا پھر بھی سب شکتیوں کی انرجی جمع ہے اس لئے رت بھی اتنا سہی یوگ دے رہا ہے بابا کہتے شکتیاں جمع نہیں ہوتی تو اتنی سیوہ مشکل ہو جاتی یہ بھی ڈراما میں ہر آتما کا پار ہے جو شریشت کرم کی پونجی جمع ہوتی ہے تو سمیں پر وہ کام میں آتی ہے کتنی آتما وں دادی کی ستیتی بابا نے اس میں بولا ہے اچھا سب ہی راضی کریں گے بابا کہتے سب ہی راضی کرنا ہے ہم نے اور اب ایک تو مرلیوں سے کچھ چنے ہوئے انمول مہا واقعے ہیں پرشن اتر کے روپے میں تو بابا یہ clarity دے رہے ہمیں پہلا پرشن ہے اسی لڑی کا کہ کس ایک شبد کے ارث سروپ میں ستیت ہونے سے ہی سرو کمزوریاں سماپ ہو جائیں گی اور اتر ہے صرف پرشارتی شبد بابا کہتے صرف پرشارتی شبد کے ارث سروپ میں ستیت ہو جاؤ کہ آپ کون ہو پرشارتی ہو تو بابا نے آگے اس explanation پرشارتی ارثات اس رت کا رت اور پرکرتی کا مالک وہ ہے پرشارتی تو بابا کہتے اسی ایک شبد کے ارث سروپ میں ست ہونے سے سرو کمزوریاں سماپ ہو جائیں گی پرش پرکرتی کے ادھیکاری ہے نا نا کی ادھین رت ہی رت کو چلانے والا ہے نا رت کے ادھین ہونے والا یہ پرشارتی ہے اور سیکن پوائنٹ ہے کہ آدھیکال کے راج ادھیکاری بننے کے لئے کون سے سنسکار ابھی سدھارن کرو اور ادھر میں بابا کیا بتا رہے ہیں کہ اپنے آدھی افناشی سنسکار ابھی سدھارن کرو اگر بہت کال یدھے پن کے ابھی ابھی جیت ابھی ابھی ہار سدھا کے ویجائی پن کے سنسکار نہیں بنے تو شتری کہا جائے گا نہ کہ برامن بابا کہتے برامن سو دیوتا برامن ہی سو دیوتا بنتے ہیں شتری شتری چلے جاتے ہیں برامن کے پاس دیوتا بننے کی پوری سمڑ سمڑ تا بابا کہتے برامن ہی دیوتا بنتے اور جو شتری رہ جاتا ہے اپنے سنسکار جیت رہتا رہتا لڑائی کرتا رہتا تو وہ شتری ہی بنے گا تو اگلا پرشن ہے بابا کہتے ویشو پریورت بننے کے پہلے کون سا پریورتن کرنے کی شکتی چاہیے کہتے نا تو بابا کہتے ویشو کا پریورت بننے کے پہلے اپنے سنسکاروں کو پریورت کرنے کی شکتی چاہیے پہلے خود کو چینج کرنا ہے تب ہی اور کو چینج کریں گے دنیا کو کیسے بدلیں گے تو بابا کہتے دنیا کو تو بدل دیوی نیتر سے دیکھو نا نا کی چمڑی کے نیتر سے دیوی نیتر سے دیکھیں گے تو سوطہ دیوی روپ ہی دکھائی دے گا چمڑے کی آنکھیں چمڑے کو دیکھتی ہیں چمڑی کے لیے سوچ تھی وہ کام فرشتوں وہ برامن کا نہیں ہے بابا کہتے چمڑی کو دیکھنا برامن اور فرشتوں کا کام نہیں ہے اور پھر نیکس پرشن ہے آپس میں بھائی بہن کے سمبند میں ہوتے بھی کس دیوی نیتر سے دیکھو تو درشتی و بھرتی کبھی چنچل نہیں ہو سکتی اور اتر میں بابا نے کہا ہر ایک ناری شریر دھاری آتما کو شکتی روپ جگت ماتا کا روپ دیوی کا روپ دیکھو یہی ہے دیو نیتر سے دیکھنا شکتی کے آگے کوئی آسوری ورطی سے آتے ہیں تو بھسم ہو جاتے ہیں اس لیے ہماری بہن و ٹیچر نہیں لیکن شیو شکتی ہے مات بہن بھی صدا اپنے سٹوڈنٹ نہیں وہ مہاویر ہے اور وہ شیو شکتی ہے اور نیکس پرشن ہے کہ مہاویر کی وشیشتہ کیا دکھاتے ہیں اور اتر ہے کہ ان کے دل میں صدا اکرام رہتا ہے مہاویر رام کا ہے تو شکتی بھی شیو کی ہے کسی بھی شریر دھاری کو دیکھتے مستق کے طرف آتما کو دیکھو بات آتما سے کرنی ہے نہ کی شریر سے نظر ہی مستق منی پر جانی چاہیے اور اگلا پرشن ہے کہ کس شبد کے الویلے پن میں نہ یوز کر کے صرف ایک صاف دھانی رکھو ہے کون سی اور بابا نے اتر میں سمجھا ہے کہ پرشارت شبد کو الویلے پن روپ میں نہ یوز کر کے صرف یہ سامتھانی رکھو کہ ہر بات میں در سنکلپ والے بننا ہے جو بھی کرنا ہے شریشت کرم ہی کرنا ہے شریشت ہی بننا ہے او شانتی تو بابا نے آج ہمیں وردان کیا دیا ہے بابا جو آئیویل کیلئے پرانے سنسکاروں کی پرپٹی کنارے پر رکھ لیتے ہیں تو مایا کسی نہ کسی ریتی سے پکڑ لیتی ہے پرانے ریجسٹر کی چھوٹی سی چکڑی سے بھی پکڑ جائیں گے مایا بڑی تیز ہے ان کی کی چنگ پاور کوئی کم نہیں ہے اس لیے وکاروں کے ونش کے انش کو بھی سماپ کرو بابا کہتے ہیں نہیں تو مایا بہت تیز ہے کھینچ لگی پرانے وکاروں سے ہمیں ذرا بھی کسی کونے میں پرانے کھجانے کی نشانی نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے سرو سمرپن ٹرسٹی ویگ کے سہ نہیں اور سہی یوگی اور سلوگن ہے کسی کی وشیشتہ کے کارن اس سے وشیش اس نے ہو جانا یہ بھی لگاب ہے سلوگن کسی کی وشیشتہ کے کارن اس سے وشیش اس نے ہو جانا یہ بھی لگاب ہے اوم شانتی بھرنو آنند کھر کرن میں چیپ ان بھر نیام